ماروے جو لیڈ راؤں دے سی ماجے جا ماجے پہ لوگ لڑ دے سی کیونکہ گروہ قومت پادشاہ نے جو بندہ سکتا ہے ایک نال کیا کے گل پہ جی ہے پہ جنیاں مرجی فوجہ کٹھیاں کارنی جنہاں 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 لائی نہیں شروع کرنی پر ایس وار جمعہ واری ماروے آ رہنی ہے اسی ماجے چونہ ہے لڑائی توسی لڑنی ہے ہنجی سسی کال بھی سارے نو شیر پو تھیر حاضر ہمیں اپنے نئے ویڈے نال پہلا تے پہلے سب سے ہاتھ جوڑ کے مافی آنی پایا اور بیزی تھا تبید بھی خراب تھی آج میں آگے ہوں اپنے نئے ویڈیو کے ساتھ پھلکل بندہ ایک نمبر سارا ویڈیو پنجابی میں ہے تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پنجابی جنہاں نہیں آتی ہیں ایک بندہ دوبائی میں بزنس مین ہوتا ہے اور اچانک یہاں آ جاتا ہے اور سکھ بن جاتا ہے ایک مہان شخصیت جرنیل سنگھ پنڈرا والے خالصہ جی ان کی کوپی کرنے لگ جاتا ہے اور سب اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں تو یوتھ کافی جا رہی ہے ان کی طرف جن کا نام ہے امرت پال سنگھ سندو اور یہ سب دیکھتا ہے ہمیں لگا کہ چلو بینگ سکھ ہم بھی کچھ بتائیں کیا ہے کیا ان کا ایجنڈا ہے کیا ہم نے انیلیسس کیا تھوڑا کیا اگزیکلی سین کیا ہے آج پنجاب دی یوث نوٹ اونلی یوث بیسیکلی پنجاب دے بلوگ پگونت مان سرکار دے ہیٹ خوشی خوش دا مجاہرہ کارے ہیں یا خوشی انہا دے چہرے تو چلک رہی ہے خوشی اس کر کے کیا سکنے ہیں شاید انہا نے کوئی چھے سوی یونٹ جے جیڑی آپ تھوڑا ریڈمشن دے تاگی چھے سوی یونٹ تک تھوڑا کوئی بیل نہیں آوے گا نال ایک دو چیزیاں ہور کرتی ہیں سرکاری سکول وغیرہ ودیہ کرتے ہیں چنگی گھل ہے لیکن ہون اے سب چال دے ہیں ایک تک کنٹیکسٹ اے چال رہے ہیں کہ تیرے اے چال رہی ہے کہ پگونت مان سرکار ودیہ کر رہی ہے سارے ودیہ نے اے آپ ودیہ کر رہی ہے لیکن اچانچک ہون امرت پال سین سندو ورگا ایک کریکٹر آج اندہ ہے وارس پنجاب دے کر کے ایک ارگنائزیشن ہے جیدہ ہیڈ پہلا دیپ سدھو ہندہ سی او دی ڈیتھ ہوگی کار ایکسیڈنٹ دے ویچ سونی پتھ بکھے سارے نو پتایا لازٹ ایئر ہوئی تے ہون او س وارس پنجاب دے جڑی یوں ارگنائزیشن ہے او دا ہیڈ کے نو چونی ہے امرت پال سین سندو سٹریٹ آؤٹا دوبائی تے میرا میسیج ہے امرت بھائی نو امرت بھائی جی سارا کچھ ودیہ چلی جاندہ ہے پنجاب دے اندر لوگ کی پنجاب نو موڑ رہے ہیں روزگار ایتھے آ رہے ہیں ہونے ٹاٹا دا اناؤنس کیتا ہے جی ٹاٹا دا پلانٹ لائے گی اپنا رتن ٹاٹا چیڑے نے ٹاٹا گروپ لو دی آنے بکھے اوہ دے بعد ایک دو کمپنیاں بی ایم ڈبلو بارے بھی سنی آتے ہولے ہولے کر کے پنجاب دے اندر انڈسٹری فیر تو آ رہی ہے جی دے کر کے لوگ کا نو کی ملے گا روزگار ملے گا یہ چیزیں ایک پیرللی ایک الگ راہ تے چل رہی ہیں انہیں کیسا گنے ہیں کہ ایک اڈ اینا دا ایک راہ ہے گا ہونے دوجہ اپنا کیسا گنے ہیں کہ تسی ہونے کہنے ہیں کہ بھئی خالستان خالصہ راج اوئی گلن جی دے کر کے پنجاب دا پہلا بھی چوراسی دے بعد بہت نقصان ہویا بہت ودیکیاں ہوئیاں پنجاب دی یوتھ نال لوگ کا نال بہت مارا ہویا جی دے کر کے لوگ کا نو اے نہیں سمجھا ہوں دا اسی سپیشلی یوتھ نو کی اسی خالصہ دے والے جائیے گی اسی روٹی پانی دا انتجام کریے جے کر اسی خالصہ دے بنونا ہے تے بہت ودہ مدہ اسی تے اڈ ہونا چانے ہیں ٹھیک ہے اسی دے اپنا وکھرا سٹیٹ وکھرا سوورن سٹیٹ ٹھیک ہے جی ریپبلک آف خالصہ دے باند جو گا جی دے کر کے ملیا دے ٹیلا نہیں ملیا دے ٹیلا نہیں ٹھیک ہے بالکی نقصان ہور کرا لیا یوتھنے اپنا تے توسی ہن اے گلنا کر کے پھر تو اس چیز نو گڑے مردے او کھاڑنا جی نو ہندی چکن دے کی پھر تو گلنا پرانیا کرنا جی نہیں خالصہ دان خالصہ راج آئے گا اے دا ہن موٹو کی ہے اے دا او دیش کی ہے گا اے چیزہ میں نو جواب دو جے کر تسی لے کے جانا چنے آئے یوتھنوں کسی ہور پاسے تاں تے داستدو کی بھئی تسی ایک اپنا توڑا کوئی ہیڈنے جنڈا ہے جی دے کر کے بھئی تسی چانے آئے گی خالصہ دی ہوا تگڑی ہوئے ہور خالصہ دی ہوا نو جڑایا نا جڑی انہوں انہوں ہور اور اگ جک کے اوپا اندہ تسی کام کر رہے جے چھیک ہے جے کر تسی چانے آئے گی خالستان خالستان ہوئے اور سارا چیز پنجاب دی یوتھ دا نقصان ہوئے دیکھو جی تارمک پرچار دا ایک گل کہنا چوننا ما تارمک پرچار دا مطلب اے نہیں کہ تسی ترم دے گلنا دے ہیٹ تسی کوئی ہور گل کروگے کوئی تسی روڑی وادی گل کروگے کوئی تسی کمیونسٹ گل کروگے خالصے راجدیاں گلناں جڑیاں سی ہون اٹھارویں صدی چو ہے گیاں سن جدو شیرے پنجاب مہاراجہ رنجی سنگھ دا ٹیم سی اوز ٹیم اونا چیزیاں دی لوڑ تھی آج کوئی لوڑ نہیں آج راجتنطر نہیں چل دے جناب آمرتویر راجتنطر نہیں چل دے آج گل چل دی ڈیموکرسی ڈیموکرسی ٹھیک ہے جے کر لینہیاں تسی پنجاب نو کوئی چوندے ہو کی وہی وکھرا تو کوئی جڑایا پنجاب نو وکھرا سٹیٹس کو تسی دھوانا چانے آہا تے او دے لئی تسی پارٹیاں اپنی پارٹی سٹینڈ کرو نا پارٹی نو اپنا پارٹی کھڑی کرو کوئی ڈیموکرسی وی نال تسی کوئی پارٹی دا تسی اعلان کرو نا کی اے تسی اگین اوئی پرانیاں گلہ پندرہ والے دی تسی کوپی کر رہے ہیں پندرہ والے دی تسی کوپی کر رہے ہیں ہاچے تیر فڑ کے ٹھیک ہے اوہ سٹیپ دا چٹھا چولا پا کے ٹھیک ہے اوہی اوہی جی چال بلکل اگزیکلی اوہی چال چلندی کوشش کرنا اور پھر کہنا جی خالستان جندبت ادھا نہیں ہو سکتا سنت جرنیل سنگھ پندرہ والے ایک بہت ہی کیا ساکھ دے ہو ویلکھن بہت ہی یونیک پرسنیلٹی سن ٹھیک ہے جی انہاں بارے ایکسپلینیشن دینا یا میں خیر میری تک ہو یہ قاتل نہیں کہ میں انہاں بارے کوئی ایکسپلینیشن دوا لیکن توسیوں نے کوپی کرنا ایک یونیک سٹائل اپنا انہاں دا ورگاں لے لینا پھر وہ گلنا کرنا اوہ میرے خیالنا سوٹ نہیں کردا ادھے کارکیز ساٹھی جڑی پنجاب دی یوتھ ہے ویسی کنفیوز رنڈی ہے کنفیوز دے سوالنا رنڈی ہے کہ بھائی دیکھو ایک تا پاگونتوان کومیڈین ایک بانے جانتا ہے ایک پاسے وہ بجلیدیاں کرنا کرتا ہے یا سی سستی کاردنگے کاردنگے اور ایک پاسے توسی خالستان خالصے رادیاں کرنا کری جاننے ہیں خالصہ راج is different رمیمبر خالستان is different جے گر توسی خالستان دی گال کرنی ہے پہلا خالصے راج بارے پڑو خالصہ راج ایک موڈل ہے جو شہرے پنجاب نے پنجاب ایک دیش ہندہ سی ہندوستان کوئی دیش نہیں سی کوئی ریپبلک نہیں سی لیکن او چیزیاں او دائنمکس او سٹیم سوٹ کر دیاں آج دی ٹیم چے او چیزیاں نوں ایمپلیمنٹ کرانا لگو کرانا تے میرے خیال نال تے بے پکوفی ہے پھر ایدہ نقصان تے جہا جیڑا آفٹرمات ہوئے گا ایدہ جیڑا حرجہ نا ہے او پنجاب دی یوٹھ نو پگتنا پائے گا جو کی آپریشن ووڈ روز دے تحت او دے ہیٹ جو کے پی ایس گل ہوگے سجن کو ماں ٹائٹلر ورگیاں نے دیش دے سکھا تا نقصان کیتا چیز ہوئے گی میں اپیل کرنا چاہنا بیسی کلی شیرپت ایک یوٹیوبر تو انو امرت بائی جی تُسی اچھے ہاں توڑا انٹریو میں دیکھ پرو پنجاب ٹی وی تے بھدیا تُسی بولنے تا بولن تا طریقہ you look like an educated person or you are actually you sound like educated person تے چیز نو انہا ودا ودا این اگزاجریشن نا کرو اگزاجریشن اگزاجریشن نا جی دے کر کے او ایک تارم جی تارم چیز ہے نا ایک پھر دو جے پاس سے جا او پھر کیسا کرے ہوگی چاہ جنی چالا مٹھا پامے جی دا پادو یا پتی جی دا چادا سواد پھر بگڑ نہیں مٹھا جادا بھی ہو دے تا چاہ ودی نہیں بانتی تے چیز نو اپنا این ایک سیڈ نہ کرو این بدھاؤ نا جی دے کر کے لوگ کی سوچن جی تے خالستان والا پھر پندران والے دی ایک کوپی آگیا جی خیر لوگ کی رہے تو ترم دی سکھ ہیٹ تُسی ہور کوئی ایجنڈا اگر جے کر تھوڑا ہے کھال استان دا یا کوئی بھی ایجنڈا ایک سوائی زی پرو انٹی انڈیان ایجنڈا ہے تا ایم ریلی سوری ٹو سیک بین انڈیان اور کوئی بھی انڈیان سکھ جڑا دلوں ہندوستان اپنا دیش سمجھ دا ایجنڈا اینڈر آکے یا ایجنڈا فالو نہیں کرے گا دس ایجنڈا لاشت ورڈ سو پلیز ایس چیز نو تُسی خیال رکھنے اپنی چیز نو ترم تاکی سیمت رکھو اس تو زیادہ تُسی اینا چیز نو ودن نہ دو ایکسیڈ کروں گے پھر اوہی چیز جنو پہلا واپرییاں سی پاسٹ دے چرا سی دے بات جو ہویا سکھا ہویا سب ہونا شروع ہو جے گا ساڑھی سکھا دی یو تھ لوکی نو انہ نو ورگ لاؤو گے پٹھے را پاؤو گے ٹھیک ہے ترم دی تُسی سکھلائی دو ترم بار دس شری گرو گرنس مہاراج بار دس چنگ گال لیکن اوہ چیز نو کسی ہور ڈریکشن چی لے کے جاؤ گے پنجاب دی یودہ پھر نقصان بہت ہو جانے پنجاب ایسی خالی ہو رہے ہے کنیڈا چلے گئے کچھ انگلینڈ چلے گئے کچھ امریک چلے گئے تیدہ نہ ہو کہ بچے کچھ ہے اوہ پھر خالی ہو جائے پنجاب صرف ایک لینڈ ہی رہے جائے کوئی خالوان والے نہ رہ جان نہ کوئی کوئی الیکٹری سیٹی پروائیڈ کرن والا رہ جائے کوئی پانی دین والا رہ جائے تی پھر گللہ رہ جان پھر کوئی گللہ ہی ہو گیا اور تک ہو گا نہیں نہ کوئی بندے ہو اے میری اپیل اگر اگر کوئی اگر اگر سیجھا تیان رکھو تر سیجھا کرن کرنے سیجھا